اللہ کا کیسا کھلا انام ہے اور کیسی کھلی مدد ہے اور کیسا ہمارے سامنے آنکھوں دیکھا بندہ اس وقت میں مشاہدہ کر رہا ہے میرے خیال سے اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی بصیرت اور سمجھ ہے اس کے لیے آج کل کی یہ جو حالات ہیں یہ سمجھ کے لیے کافی ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے اللہ کی مدد اگر دیکھنا چاہے تو اس کے لیے آج کل کے حالات کافی ہیں اس ایک مٹی جماعت نے ان کے سامنے تو وہ ایک مٹی بھر جماعتی ہے انہوں نے چھوٹی سی ایک جماعت نے پوری دنیا کی طاقتوں کا ناک میں دم کر کے رکھ رکھا ہے سب کی حالتیں خراب ہیں اور یہ بزدل نکم میں جو اپنے آپ کو بڑے سوپر پاور کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے بڑے علم بردار ہیں ہمیں انسانوں سے بڑی محبت ہے حقوق انسانیت یومینیٹی اور ترہ ترہ کے اپنے عنوان لگا کر کہ اپنے آپ کو بڑا خیرخواہ بنا کے دنیا کا بیش کرتے ہیں آج ان نکموں کی حقیقت دنیا دیکھ رہی ہے حملہ کیا ہوا ہے اماس نے اور القصام جو زبردست انداز میں دو گروہ پینے ٹکر دے رہے ہیں لڑائی چل رہی ہے ان سے اور یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں یہ جو کچھ ظلم و ستم ڈھارے ہیں وہ عام شہری لوگ ہو کر ان کے اوپر انہوں نے حالات خراب کر رکھے پورا پورا غزہ پورا وہ علاقہ اجاڑ کے رد دیا لیکن کسے مارا سیویلینز جن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس ساری معاملے میں انہیں مار رہے ہیں یہ کونسی بہت دوری ہے یہی اسرائیل اور امریکہ جب کبھی بات آتی ہے تو دنیا کو بڑی انسانیت کا درز دینے بیٹھ جاتے اور یہی آر ان بچوں کے قاتل بنے ہوئے ہیں اب انہیں انسانیت نام کا لفظ یاد نہیں ہے اگر ہو تم مرد تو مردوں سے لڑو نہ کر کے جو اصل کر رہے ہیں وہ قابلہ تم نے تو اپنا نشانہ عورتوں کو بنایا پتہ لگا تم ان مردوں کے مقابلے کے ہوئی نہیں تم خود بھی عورت صفتی ہو اس سے زیادہ ان کی عقاد نہیں ہے حقیقت بھی یہی ہے وہ رات دن کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا ہے نا ہم سے آؤ ہم سے لڑوا کر کے یہ کیا مطلب ہے کہ عام آبادی کے اوپر مولے کے اندر بم گرا کے سب کو غدم کر دینا ہمیں ڈھونڈو دو دو ہاتھ ہم سے کرو وہ ہاتھ نہیں لگ رہے آپ حیران ہوں گے اب تک حماس اور القصام کے جو مجاہدین کی شہادت ہیں وہ بالکل برائے نام ہیں برائے نام ہیں کچھ چند مجاہدین شہید ہوئے باقی کو جتنا ڈاٹا ہے نا جتنا بھی ہمارے پاس میں ریپورٹ آتی ہے اتنی شہادت وہ مجاہدین کی شہادت نہیں ہے وہ سیویلینز کی شہادت ہے عام انسان کی انہیں مار رہے ہیں جو اصل میدان میں ان سے ٹکر کی ہمت نہیں ہے یہ اس قوم کی فطرت اس زمانے سے چلی آ رہی ہے تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے اور اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے اب ڈھائی پونے تین ماہ کا عرصہ گزرنے کو ہے کسی بھی محاذ کے اوپر الحمدللہ یہ حضرات جو فلسطین کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے ایک لمحے بھی پیچھے ہٹے نہیں ہیں ایک لمحے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں کسی بھی لمحے یہ صلح کے موڈ میں نظر نہیں آئے ان کا بس یہی کہنا ہے کہ خدا کے لئے تم ہم سے کرو نہ ان کے اوپر نہ ظلم کرو اور وہ اسرائیل اس کا ناک میں دم ہوا پڑا ہے وہ بیچارہ حالت خراب ہے اس کے ٹینگ کے ٹینگ تباہ روزانت دسیوں کی تعداد میں ٹینگ اس کے برباد ہو رہے ہیں ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور وہاں کا جتنا ڈاٹا آپ دیکھ رہے ہیں جتنا ڈاٹا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے فلسطین کا جو ڈاٹا ہمارے سامنے شہادتوں کا آ رہا ہے اس میں یہ سمجھئے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ عام بننے سے پانچ فیصد ہی مقابلہ کرنے والوں کی شہادت ہے صرف پانچ فیصد پچارویں فیصد عام بن رہا ہے اور جو دوسری طرف کا ڈاٹا آ رہا ہے نا اس کے باڑے میں یہ بات ذہن میں رکھی ہے وہ صوفی صد ان کے لڑنے والے لڑا کے اور فوجی ہیں وہ خد امور ہیں وہ صوفی صد ہے اولاً تو ان کا نظام ایسا ہے ہر بندہ ان کے فوجی ٹریننگ لیے ہوئے ہوتا ہے وہاں کوئی بھی بندہ عام مندہ نہیں ہے تو یہ چیزیں اور یہ واقعات اور یہ حالات ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کا نظام کیا ہے میری بات یہاں سے آئی تھی کہ فرشتے سے ان کی بڑی دشمنی ہے اور وہ فرشتے آج تک ان کو ناک میں ڈم کیے ہوئے اور وہ سلسلہ اللہ کا خضل آج بھی جاری ہے یہ چیز ذہن کے اندر رہنی چاہیے ورنہ بعد مرتبہ بندہ وہاں کی شہادتوں کی تعداد دیکھ کر کے مایوسی کی کیفیت ہوتی بھئی یہ ان حضرات کو جو معصوم ہیں انہیں ختم کر لینا یہ تمہاری کوئی جیت یا پتہ نہیں ہے اسرائیل نے تو یہ کہہ کے جنگ شروع کی تھی نا کہ ہم حماس اور القصام کو انہیں ختم کریں گے تو آپ انہیں ختم کر کے دکھاؤں گا عام بندوں کو عام شہریوں کو عام شہر کے رہنے والوں کو ختم کرنے سے کیا کمال کی بات ہے وہ تو نہتے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تم بچوں کو عورتوں کو گوڑوں کو مار رہے ہو یہ انتہائی انتہائی جانوروں والی صفت ہے یہ چیزیں بندے کو ذہن میں رہنی چاہیے بہرحال اللہ سے دعا بھی کرتے رہنے چاہیے اللہ ان مجاہدین کو جو قربانیہ دے رہے ہیں انہیں مزید ہمت اور حوصلہ تعافرمائے اور کامیابی اللہ ان سب کو نصیب فرمائے سوچنے والی بات ہے مسلمانوں یہ غور کرنے والی بات اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرنے والی بات کہ وہ قوم جس کے پاس ٹیکنولوجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس نے اسے دن میں تارے بکھا دیئے جو سب سے زیادہ سپر پاور ہونے کا دعوی کرتے ہیں ان کی حالتیں خراب کر کے رگنی یہ اگر اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہے تو آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں یہ کھنی مدد ہے اللہ کی یہ چیز ذہن میں رہے ہمیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کھنی مدد ہے جو اللہ وہاں پہ فرما رہا ہے بہرحال تو انہوں نے نظام بنایا کہ یہاں پر اچھا ایک بات اور مجھے یاد آئی وہ بھی ذرا سن لیجئے جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے نا بہت سارے لوگ ہم سے ایک سوال کر چکے ہیں میں نے کہا بھائی اس کا جواب ضرور دیں گے پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو جس ملک سے جنگ چل رہی ہے ہمارے یہاں اکثر حضرات کے موز سے جو لفظ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے تو میرے سے کئی سارے لوگوں نے یہ پوچھ لیا کہ اسرائیل نام دو فریشتے کا ہے ہے یا نہیں ایک ہے جبرائیل جو ویل آنے والے فریشتے ہیں ایک ہے میکائیل جو بارشوں کو سیٹ اپ بنانے والے ہیں اور تیسرے اسرافیل جو سور پوکنے کے اوپر کڑے ہیں اسرائیل جو روحیں نکالتے ہیں تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو فریشتے کا نام نہیں ہے اس ملک کا نام کیسے ہو گیا ہے اب ذرا سے یہاں ذہن میں رکھنا اس کا جو ہمارے یہاں تلفز کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے یہ اسرائیل نہیں ہے یہ ہے اسرائیل کیا لفظ ہے اسرائیل جو ملک ہے جس سے فلسطین کی جنگ چل رہی ہے بلکہ یہ بھی میری غلطی ہے کہ ہم یہ زبان سے یہ نہ کہیں کہ اسرائیل ایک ملک ہے وہ ایک ناپاک اولاد ہیں ایک گندی مملکت ہے ناپاک مملکت ہے جو ہتیا کر کے وجود میں آئی ہے جس کا کوئی وجود اپنا نہیں ہے مظلوموں سے ان کی زمینیں چھین کر کے وہ وجود میں آئی ہے اسے تو ملک کہنے بھی ہمارے لئے مناسب نہیں بہترحال جو بھی ہے وہ وہ اسرائیل ہے اسرائیل نہیں ہے یہ ذرا سا ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ کنفیوزن کریٹ نہ ہو ورنہ بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ فریشتے بھی ہیں اور اس ملک کا نام بھی ہیں اور فریشتے بھی ذرا زبردست اسرائیل تو اصل نام کیا ہے اس کا اسرائیل اور یہ کیوں رکھ دیں وہ وجہ ظاہر ہے حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا کیا اسرائیل اور ان کی اولاد کہلا یہ بنی اسرائیل یہ چونکہ اپنے آپ کو ان کی نسلوں کے اندر شمار کرتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنی مملکت کا نام بھی کیا رکھا ہوا ہے اسرائیل تو اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اس کا تلفز بھی کرنا چاہیے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ لگے اسرائیل